حادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السجد المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنشان کے ناظرین پروگرام دارول افتاع اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے علم برکتیں اطاف فرمائے علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علیشان اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آرہستہ کرو خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا صلور الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کا فعلت تاریخ صاحب حضرت آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں جزاک اللہ وخیر ایسے مزاج گرانا الحمدللہ لہا کل حالہ وشید ہمارے پاس کئی ویڈیو سوالات بھی موجود ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے تو بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرح میرا نام عبیز ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ لڑکی والے جو جہاز دیتے ہیں لڑکے کو تو لڑکا جو ہے لینا نہیں چاہ رہا جہاز منا کر رہا ہے لیکن لڑکی والے زبردستی اس کو جہاز دے رہے ہیں تو کیا وہ لڑکے میں جائز ہے لینا زبردستی دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا لڑکی والے لڑکے کو جہاز دیتے ہیں تو لڑکی والے لڑکے کو جہیز نہیں دیتے بلکہ اپنی بیٹی کو ہی جہیز جوہے وہ دیتے ہیں جہیز جوہے وہ عورت کی ہی ملکیت ہوتا ہے تو در حقیقت لڑکے کو نہیں دیا جاتا بلکہ لڑکی کو ہی اپنی بیٹی کو ہی چونکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے ایک نئے گھر کا آغاز ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ دیتے ہیں تو لڑکے والوں کی جانب سے مطالبہ کرنا یہ جوہے وہ جائز نہیں ہے بغیر مطالبے کے اگر وہ والدین اپنی بیٹی کو ہی اپنی مرضی سے جو بھی دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بیٹی کے لیے جو ہے وہ لینا یا جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے داماد کا اسے جو ہے وہ منع کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں یعنی اصل یہی ہے کہ ان کی طرح سے لڑکے والوں کی طرح سے وہ تقاضی نہ ہو مطالبہ نہ ہو کم دینے پر اترازات نہ ہو تانو تشنی کی سورج یہ اصل بنیاد ہے جب آپ تقاضی کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں یا نا دینے پر یا کم دینے کے اوپر بعد میں وہ لڑکی کو سناتے ہیں کہ تم خالیات آگئی ہو گھر سے لائی کیا ہو تو یا اس کے لیے اسے تنگ کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے کچھ مانگ کر لے کر آو تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ناجائز ہیں اس کی اسلام جو ہے وہ ہرگز پذیرائی نہیں کرتا بلکہ اس کی مضمت جو ہے وہ کرتا ہے باقی اپنی خوشی سے جو والدین جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں وہ بیٹی کی ہی ملکیت ہے در حقیقت وہ داماد کی ملکیت نہیں ٹھیک ہے انہوں نے اس لیے داماد کہا کہ حقیقتا تو یعنی ہے بیٹی کا یہ لیکن شاید لوگوں کے جو عام طور پر رویے اور انداز یہی بن گئے نا کہ یہ اسوسرال والوں کو کیا دے رہے جی یہ ان کو کیا دے رہے ہیں لوگ عموماً جی وہ اچھا اب داماد کیلئے بھی بطور خاص چیزیں ایڈ ہونا شروع وہ تو گئی ہیں پہلے بائیکیں سنتے تھے اب ساتھ ساتھ کاریں بھی آ چکی ہیں اور کئی جگہ پر لیٹ بھی ہیں دیتے ہیں گرچہ وہ بیٹی کو ہیں لیکن داماد کی بھی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں کیا کہیں آپ اس پر کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ جہیز کے ساتھ شاید شو تو کی جاتی ہیں لیکن در حقیقت وہ جہیز نہیں ہوتا وہ جو ہے وہ داماد کو ہی دی جاری ہوتی ہیں جیسے بائیک جو ہے وہ دی جاتی ہے یعنی وہ چیزیں جو کہ پتا ہے کہ عمومی طور پر مرد ہی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو انہیں دی جاتی ہے گھر وغیرہ تو عموماً جو ہے وہ نام رکھا جاتا ہے لڑکی کے لیکن یہ بائیک کار وغیرہ یہ عموماً جہیز میں نہیں سلامی میں آپ کہیں کہ دیا جاتا ہے یہ ایک جو عرفن جو ہے وہ اسے سلامی کہا جاتا ہے کہ بھئی لڑکے کو سلامی میں کیا کیا دیا گیا ہے تو وہ بہرحال اس کا یہ حکم ہے کہ ہاں اس کے اندر لڑکے کو خودداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور منع کرنا چاہیے کہ بھئی جو ہے وہ آپ مجھے ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ دیں پھر بھی اگر وہ جو ہے وہ زبردستی دیتے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ابتدان چاہیے یہی کہ ہماری جانب سے منع ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز نہیں چاہیے آپ نے جو کچھ اگر اپنی خوشی سے دینا بھی ہے تو ٹھیک ہے اپنی بیٹی کو دیجئے ہمیں دینے کی حاجت نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ان والدین کو یا ان خاندان والوں کو بھی جو بطور خاص اپنی بیٹی کو ہی دینا چاہتے ہیں ہمارے ہاں کفیل صاحب کئی جنگوں پر جیسے نمائش کا بھی ایک انداز ہے بقاعدہ جہیز دکھانے کی بھی رسم جی کہ یہ بعض جگہوں پہ تو یوں ہوتا ہے شاید کئی ناظرین کو عجیب سا لگتا ہو کہ یہ کون دکھاتا ہے یہ کیسے یہ ہوتا ہے کہ پوری لسٹ تھما دی ان کو وہ پوری لسٹ تیار کی اور سسرالوانوں کے گھر پہنچا گیا وہاں پہ ایک دو دن پہلے ٹرک میں سمان جو ہے وہ چلا گیا لیکن کئی جگہوں پر یہ بقاعدہ پنجاب میں تو ایسا ہے کہ وہ رخشتی والے دن ہی یہ یعنی جتنے اور رسومات ہیں یہ کچھ ہیں تو ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس گھر میں جہیز لگایا گیا وہ بھی دیکھنا جا کے اچھا تو عورتوں کے لئے مشکلہ خاص وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز پر تفسرہ بھی ہے اور وہ چیزیں جا کے دیکھنی بھی ہیں لیکن مجھے یہاں کراچی میں بھی اتفاق ہوا کسی جگہ پر جو ہے وہ تو وہ لگے آج نکاح کے لئے گئے تھے لیکن پتہ چلا کہ آج ان کا یہاں پر ایک سات دو تین ہال بکیوں میں ایک ہال میں جیسے مرد بیٹھے ہوئے عورتیں ہیں تو وہ بیچ والے جو دو ہال ہیں وہ جہیز کی نمائش کے لئے ہیں اچھا میں خود یعنی اتنا وسیع ایک جگہ بقاعدہ آرینج کی اور سارا مجھے پھر بتایا ساتھ والوں نے کہ اس برادری میں خاندان میں یہ ہے کہ اس کی نمائش بقاعدہ وہ ہوتی ہے تو یہ پورا اس کو لگاتے ہیں یہ میرے لئے ایک نئی بات بھی تھی کہ جہیز کی نمائش کے لئے بقاعدہ کوئی الگ سے ہال بھی بک ہوتا ہے اور یعنی یہ بھی اتمام سارا دن ظہر ہے اس کو سجانا بھی ہے اس کا کوئی کام نارمل کام تو نہیں ہے لیکن ساتھ سے یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جتنی بھی بڑھتی جائیں اس میں کئی ایسے والدین بھی آتے ہیں وہ دیکھ تو لیتے ہیں لیکن دل ہی دل میں کیا کڑتے رہتے ہیں پھر بطور خاص بچیوں کے ایک اپنے جذبات ہوتے ہیں بچیاں آکے جو دیکھتی ہیں اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف دیکھیں کہ میرے ماں باپ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اتنا کریں تو اس خاندان میں یہ شادیاں مشکل بن جاتی ہیں اور آگے مشکل سے مشکل تو ہم جتنا بھی ہو سکے اگر کوئی والدین دینا بھی چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو تو آپ دیں جتنا بھی آپ دینا چاہتے ہیں ٹھیکے دیں اچھا جولی کی صورت میں زیورات کی صورت میں تو وہ آپ کا بہت زیادہ بھی اتنا سا ہوگا اور وہ چلا جائے گا اور وہ ہی ان کے لیے زیادہ مفید بھی رہے گا آگے جا کر ان کے کام بھی آ جاتا ہے یہ بڑھتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی تو شادی بیعہ کے ان معاملات کے اندر چاہے میکے والے ہیں یا سوسرال والے ہیں لڑکی والے ہیں یا لڑکے والے ہیں ایک دوسروں پر نہ حق تقاضے بالکل نہیں ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان رسومات کے اندر بھی اور یہ جو اخراجات بڑھانے والی چیزوں کے اندر ان میں بھی ہمیں حد تن امکان وہ کمی لانی چاہیے تاکہ ہم اپنی برادری اپنی خاندان کے سارے لوگوں کے لیے کیسا بینس والا معاملہ ہو جائے کہ ان کے لیے بھی شادیاں کرنا آسان ہو جائے اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جس شادی میں خرچہ کم ہو ولیمے کے حوالے سے تو فرمایا گیا کیا کہتے ہیں آپ حق مہر کے اندر ہے کہ حق مہر جو ہے وہ آسان جو ہے وہ ہونا چاہیے جو کہ ایک بنیادی جو ہے وہ نکاح کی جو ہے وہ چیز ہے بلکل تو باقی اس کے علاوہ ہم شادی کے جو ہے اس کی بات کریں یا دیگر شادی کے کھانے کی یا ولیمے کے کھانے کی تو ان تمام رسومات میں تو بدرجہ اولہ جو ہے وہ آسانی کو اختیار کرنا چاہیے اور بات وہی ہے کہ بساوقات ہمارا عمل جو ہے وہ دوسروں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے یا دوسروں کے لیے جو ہے وہ پرابلم کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے اس طرح کہ ان کے لیے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے یا پھر ہمارا ہی عمل جو ہے بساوقات قابل تقلید جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو جو فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیام اس سے بڑھ کر جاتے ہیں اس سے جو ہے وہ بڑھ کر کریں گے تو بجائے اس کے کہ ہمیں جو کچھ بھی یعنی اگر مثال کے طور پر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ بھئی اولاد کے ساتھ جو بھی بھلائی آپ کریں گے اس نے سلوک کریں گے وہ ثواب کی بات ہے تو لیکن نیکی کوئی ریاکاری کیوں کر رہے ہیں پھر آپ صحیح تو وہی آپ کی بات کہ بھئی آپ نے کوئی چیز اگر دینی بھی ہے تو خاموشی سے جو ہے وہ دے دیجئے بالکل کئی ایسے بھی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ اگرچہ بہت کچھ دے سکتے ہیں لیکن وہ شادی کے موقع پر نہیں دیتے کیونکہ اس وقت دیے جانے کے موقع الگ بھی چھپا کر دیں گے تو ہر کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے کیا دیا کیا ملا پھر ادھر سے ادھر باتیں پھیلتی ہیں کہ بھئی اس نے تو اتنا دیا تھا فلانے کو اتنا کم ملا کیوں ملا تو وہ بس شادی کے موقع پر نہیں دیتے اب وہ بعد میں جو ہے وہ پانچھے مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے جو دینا ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دے دیا تو وہ بیٹی کے ساتھ اس نے سلوک بھی انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے دونوں طرف کی امیدیں بھی اگر کسی کے دل میں تھی لالچ کی تو وہ بھی ٹوڑ گئیں ٹھیک ہے اور تیسرے کسی فرد کے کان میں بھی بھنک نہیں پڑی کہ نہیں انہوں نے تو یہ یہ دیا یا یوں یوں دیا یا یوں کیا تو بہرحال ان تمام امور کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وہی جات سے آپ نے کہا کہ بعض لوگ واقعی دینے پر قادر ہیں دے سکتے ہیں لیکن وہ اگر نہیں دیں گے تو بہرحال وہ افراد جن کے لئے دینا مشکل ہے ان کے لئے یہ کام کرنے آسان ہو جائے کیونکہ جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ روکے گا تو لوگ اس کو تانو تنقید کریں گے اس کے اوپر اعتراض کریں گے تنس کریں گے لیکن اگر پیسے والا کچھ نہ دے اور اپنی بیٹی کو ایسے ہی بھی یاد دے تو اس پہ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا تقلید بننا چاہیے تاکہ یہ جو ہمارے ہاں ایک جہیز کی صورت کے اندر ایک لالچ کی جو ہے وہ پوری صورت چل رہی ہے کہ لوگ لالچ کی بنیاد پر تقاضہ کرتے ہیں یا بعد میں بچیوں کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے اچھا ہے ایک طرف تو یہ حال ہے کہ لوگ جو ہے وہ جہیز کے اندر یا جو ہے وہ شادیوں میں اتنا پیسہ لگانے کو تیار ہیں لیکن وہیں یہی برادریاں اور یہی خاندان عورتوں کو ان کا حق کے وراثت دینے کو تیار ہیں میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ان کا خرچہ وراثت سے مائنس ہو جائے گا یعنی اس کی وجہ سے پوری پوری وراثتی بیٹیوں کی مائنس ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہی کہ ان پر خرچہ بہت ہوا کب ہوا ان کی شادی پر ہم نے خرچہ بہت کر دیا اور یہ سب چیزیں ہیں تو میں تو کبھی کہتا ہوں کہ پھر تو بیٹے بھی مائنس ہو جائیں ان کی کیا فری میں شادی ہوئی تھی بیٹوں پہ بھی تو خرچہ ہوا ہے تو یہ بہت واقعی سے بات ہے آپ کو اگر دینا ہی ہے تو اس کو حق کے وراثت دیجئے جو اس کا حق جو ہے وہ بنتا ہے جو شریعت نے اس کا جو ہے وہ حق رکھا ہے اسی طرح بھائیوں نے بھی دینا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی جو ہے وہ بہن کی بڑی دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں اب شادی کے اندر آپ نے مثال کہ وہ پانسو افراد کو بلالیا جس بہن کی شادی ہو رہی ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کے افراد بھی نہیں ہے وہ سارے آپ کی دوست اور ادھر ادھر کے رشتے دارے وہ ہیں اب اس کی شادی کے اندر آپ نے جو نہ بارہ ڈیشے رکھوا کر جو نہ جناب جو بارہ لاکھ کا خرچہ جو ہے وہ کر دیا اس بیچاری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہاری وراثت میں سے کر دیا بھئی نہ تو اس سے پہلے آپ نے پوچھا کہ تمہاری وراثت میں سے یہ خرچہ کروں یا نہ کروں اور نہ اس کی حاجت تھی وہی اس کی جگہ پر ہے اس کی آپ شادی جو ہے دو لاکھ میں چار لاکھ میں کر کے بکیہ پیسے اس کو دیتے تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ خاص طور پر وہاں تو شرع اعتبار سے لازم ہی ہوگا کہ جب آپ والد کا انتقال ہو گیا اور مال ترکہ میں سے آپ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں تو جب تک پیشگی اجازت نہ لے لیں اس عورت سے کہ بھئی یہ 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 اخراجات ہم کریں گے اس میں سے جو تم چاہو وہ ختم کروا سکتی ہو کیونکہ ہم یہ تمہاری وراثت میں سے ہی کریں گے مال میں سے ہی پھر وہ جو اجازت دے دو ٹھیک ہے وہ ہی کیجئے آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ نہ کیجئے اور اس میں بھی حد تل امکان یہ نہیں کہ اس کے اوپر پریشرائز ہو پریشر آپ ڈالیں گے نہیں جناب چار سو افراد کو نہیں بلا ہوگی تم شادی کے اندر تو کیسے ہوگا معاملہ یہ نہ ہو بلکہ آپ کوشش کریں کہ بھی اس کے ہاتھ میں مال جو ہے وہ ویسے دے دیں اس کا کیش دے دیں اس کی کوئی زمین ہے وہ دے دیں اس کو تو وہاں پر تو فرض ہے کہ آپ کو وراثت ان کو دینا جو ہے وہ ضروری ہے یعنی یہ دعوتیں تو گھر کے معاملات میں یعنی اگر بیٹوں کی بھی تو شادیاں ہو بیٹوں کی بھی شادیاں اچھا کئیوں کی پوتوں کی بھی ہو رہی ہوتی ہیں ان کے مطلب آگے بڑے بیٹے ہیں تو ان کے بچے مومن پہلے ہی وہ ہوتے ہیں ان کی بھی شادیاں دادا کی جانب سے ہی گھویا ہے کہ ان کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان میں بھی اخراجات ہیں یہ بقاعدہ مطلب عام روٹین میں اور یہ سب معاملاتیں ہو رہے ہوتے ہیں اچھا یہ پوتو اور ہی بات چلی تو یہ بھی بہت کاتی یعنی بیٹے ہیں نا وہ آپس میں آج کل یہی وجہ ہیں کتنے تنے اخراجات ہوئے ہیں اور یہ سبب رنجشوں نرازگیوں کی طرف بھی نا تو یہ کچھ آکے کہتے ہیں کہ یار جو بڑے بیٹ بھائی تھے تو اس کو وراست بھی اتنا ہے بلکہ اس سے وہ بڑے ہیں تو سب کچھ انی کے انڈر میں ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ہے کہ ان کے آدھے بچے تو اب بنے نبٹا دیئے تھے اب ہمارے بچے چھوٹے ہیں اب جب ہمارے بچے اس عمر تک پہنچیں گے تو اس وقت تک کون ہے کون نہیں ہے کیا معاملات کیا حالات ابھی سے اتنی باتیں یعنی وراست کے حوالے سے یا دیگر ہیں تو یہ بھی ایک اثر پڑتا ہے اثر میں والدین کے اوپر ہے کہ والدین بساوقات محبت کے اندر جو ہے وہ ایسے کچھ فیصلے کر بیٹھتے ہیں یا ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ اولاد میں رنجش کا باعث بڑت جی تو والدین اگر جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور تمام اولاد کے اندر برابری کے ساتھ جو ہے وہ اخراجات کے اندر بھی دیگر معاملات کے اندر بھی تقسیم کے اندر بھی انصاف کو جو ہے وہ پیش نظر جو ہے ہو رہا ہے تو یہ والدین کے اوپر ہے کہ وہ اس بات کا خاص طور پر خیال کریں بساوقات یہ تو آپ کہہ رہے ہیں مال کے اندر بساوقات یوں بھی آپس کے اندر جو ہے وہ ناچاکی ہوتی ہے کہ فلان بھائی کے بچوں کو والد صاحب زیادہ پیار کرتے ہیں جی ہے یہ بھی ہوتا ہے فلان بھائی کے تو اب وہ ایک ہے کہ فطری محبت کسی سے قلبی لگاؤ زیادہ ہونا وہ یقیناً انسان کے بس میں نہیں ہوتا چونکہ بساوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلے کے بچے پہلے جو ہے وہ زندگی میں آئے ہوتے ہیں تو دادہ دادی کا میلان جو ہے وہ انہی کی طرف ہوتا ہے کہ انہیں زیادہ وقت جو ہے وہ ملا ہوتا ہے ان کے ساتھ مگر ایسے کے اندر مظاہرہ عدل جو ہے بہرحال یہ والدین کو کرنا چاہیے رکھنا چاہیے کہ آپس کے معاملات میں بچوں کے ساتھ میل جول کے اندر ملاپ میں ان کو لینے دینے کے اندر اپنے بچوں میں بھی اور بچوں کی اولادوں میں بھی آگے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اور اس کے اندر خاص طور پر جو احتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دینی چاہیے کہ عمومی طور پر یہ سنف جو ہے وہ پس رہی ہوتی ہے محرومی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو انہیں زیادہ دینا چاہیے گھر کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ جب کوئی چیز آئے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ بیٹیوں کو دینے سے جو ہے وہ کیا جائے کوئی گھر میں پھل آیا ہے کوئی نہ آیا ہے کوئی اور تہائف آپ لے کر آئے ہیں تو اس کے اندر بھی بیٹیوں کو بھارال جو ہے وہ ترجیح بھی دینی چاہیے اور ان کو فضیلت بھی دینی چاہیے ٹھیک ہے کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں ایک سوال ہے کہ اگر بیوی کے ماں باپ غریب ہوں اور بیوی اپنے شہر کو بتائے بغیر ہی کیا ہیلپ کر سکتی ہے دیکھیں اگر بیوی شہر کے مال سے مدد کرنا چاہتی ہے تو وہ تو شہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی ہاں اگر کوئی ایسا جو ہے وہ مال ہے جس کی بیوی خود مالک ہے نوکری کرتی ہے مثال کے دور پر بیوی اور اس کی اپنی آمدنی ہے یا شہر ہی اس کو کوئی پاکٹ منی بطورے اس کی ملکیت کے دے دیتا ہے ایک ایک گھر چلانے کے لیے عورت کو پیسے دینا تو وہ تو اپنے ہی گھر میں چلائے گی اس سے اپنی میکے کے خراجات پورے نہیں کرے گی لیکن ایک یہ کہ شہر جو ہے وہ اس کو جیب خرج دیتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ تمہارے تم جو دل چاہے کرو تم اس کی مالک ہو اب ان پیسوں میں سے اگر وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دیتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے لیکن شہر کے پیسوں سے بہرحال جو ہے وہ اجازت لیے بغیر نہیں مدد کر سکتی والدہ اس نے سلوک کے کیا صورت ہو سکتی بعض اوقات اس میں یعنی ایسے شہروں کے لیے میں یہ پوچھنا جو بطور خاص جیسے تاماد ہیں جن کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ سوسر مالی طور پر اس پوزیشن میں کیونکہ بیٹی بعض اوقات شادی بھی ہو جاتی بیٹا بھی اپنی جگہ لیکن بیٹی کا لگاؤ اپنے ماں باپ سے رہتا ہے یعنی کوئی بھی ماں کو آتا ہے تو بیٹی سوچ رہی ہوتی کہ میرے ماں باپ کس طرح ہیں ان کی تکلیف یا دکھ یا اس طرح کے معاملات تو اب شہر اگر وسط والا ہے استطاعت والا ہے اچھا بطلہ بعض اوقات ہوتے ہیں تو اب کیا کہنا چاہیں اس میں کیا کہنا چاہیں کرنا چاہیں دیکھیں والدین پر والدین اگر کمانے سے آجیز ہیں بوڑے ہو گئے ہیں تو والدین کا جو نفقہ ہوتا ہے وہ جب لازم ہوتا ہے تو وہ بیٹا بیٹی دونوں پر لازم ہوتا ہے شریعت بار سے بعض لوگیں سمجھتے ہیں بہت بیٹے پر نہیں بیٹیاں چلے گی بھلے شادی شودہ جوہے وہ اب انڈریس اسی بات ہے کہ اسی پر ہوگا کہ جس کے پاس خود ہو پیسہ جو خود ہی فقیر مہتاج ہے تو اس کے اوپر دوسرے کا نفقہ ہی لازم نہیں ہو پائے گا تو اب بیٹیاں اپنے مال سے مدد تو کر ہی سکتی ہیں اپنے مال کے علاوہ اگر وہ اپنے شہر سے جوہے وہ بات چیت کر کے اپنے والدین کے لیے جوہے وہ بات چیت کر سکتی ہے کہ بھئی میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں کر سکتی ہوں میں اپنے جو آخراجات ہیں میں انہی میں سے کچھ بچا کے کر لوں یا ویسے جوہے وہ اس سے جوہے وہ مانگ لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ میں بیوی کے درمیان آپس کے اندر اس طرح کے بہت سارے امور ہوتے ہیں جس کے اندر ایک دوسرے سے اسی طرح رکھنا چاہیے بیٹوں کے اوپر اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ بیٹے جوہے وہ خود جوگے گھر کے کفیل ہوتے ہیں تو وہ آزاد ہیں اس معاملے میں کہ وہ والدین کو کتنا دیں جبکہ بیٹیاں جوہے بہرحال جوہے وہ اگر ان کی اپنی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر کی ہی مہتاج ہیں تو وہ پھر اس کی اجازت سے ہی کر سکیں گے مزید کور مفتی صاحب سے میرا سوال ہے سیکورٹی پر مکان لینا کیسا ہے مثلاً کسی سکس نے مکان مالک کو فیلیٹ لیا چار لاکھ دے کر کے اور وہ سکس چار لاکھ دینے بعد اس مکان میں یا تو کھد رہتا ہے یا دوسرے کو قرائے پر اٹھا دیتا ہے مثلاً اس مکان کا قرائے چار ہیارتا اور اس نے چار لاکھ روپے سیکورٹی پر دے کر کے پانچ سروپ مہینہ قرائے دے کر لیا اور اب وہ دوسرے سکس کو اٹھاتا ہے اسی کمرے کو پانچ سروپ پر تو یہ کرنا کیسا ہے ٹھیک ہے یعنی زیادہ ایڈوانس دیا قرائے کام کر دیا پہلے تو اس کا جو مروش طریقہ تھا وہ پگڑی والا سسٹم تھا اس میں یہ تھا اس میں بھی یہ ہوتا کہ ہیوی ڈیپوزیٹی وہ دیتے تھے مگر اس میں یہ تھا کہ آپ سے خالی نہیں کروا سکتا تھا مالک مکان اب اس کی جگہ یہ دوسرا طریقہ آیا ہے کہ اس کے اندر مالک مکان خالی تو کروا لیتا ہے ایگریمنٹ کے بعد لیکن اس کو وہ رقم پوری واپس کرنی ہوتی ہے تو یہ نارمال ڈیپوزیٹ سیکیورٹی مثال کے طور پر اگر ایک لاکھ ہے تو وہ اس کی جگہ پہ چار لاکھ یا پانچ لاکھ روپے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کرایا جو ہے وہ کم کر دیتا ہے تو جو حیثیت اگر ہم بات کریں کہ اس بات کی کی نفع دیا جا رہا ہے کہ اس کا کرایا نارمل سے ہٹ کر کم کیا جا رہا ہے تو یہ کرس کی وجہ سے نفع ہے جو کہ سودھ ہے اور حرام ہے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کوئی چیز کرایا پہ لے کے آگے کسی کو کرایا پر دینا یہ جائز ہے مگر اس کی پھر آگے اپنی شرائط ہیں کہ آپ جو ہے اگر ایز ایٹیز ہی دے رہیں چیز آگے کرایا کے اوپر تو آپ پھر زیادہ کرایا پہ نہیں دے سکتے یہاں مسئلہ دوسرا ان کے مین جو ہے یعنی خود یہ پانچ سو رینٹ پے کر رہے اور آگے جو ہے وہ چار ہزار کے اوپر دیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے سوائے کوئی بھی چیز آپ نے اگر چار ہزار کے لیے اور آپ پانچ ہزار روپے کرایا پہ دینا چاہتے ہیں تو پھر اب اس میں کیا ہے کہ آپ رینویٹ کروائیں اسے پھر آپ اسے آگے کرایا پہ دے سکتے ہیں کچھ اضافہ کریں کوئی اضافہ جو ہے وہ کریں دکانیں عموماً دی جاتی ہیں تو اب دکانیں آپ نے خالی دکان کرایا پہ لیا اب آپ نے اس کے اندار فنیچر وغیرہ سب کچھ لگا کہ اب وہ آپ نے پھر کرایا پہ آگے دے دیا زیادہ میں تو یوں تو آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ اس وقت جبکہ نارمل ڈیل ہو ان کی تو جو ابتدائی ڈیل جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہیوی ڈیپوزٹ کے اوپر جو ہے وہ کم کرائے کے اوپر جو لے رہے ہیں وہی بنیادی طور پر جائز نہیں ہے اس معاملے کو ختم کرنا ضروری ہے اس میں جو عام مروج رواج میں جتنا ایڈوانس دیا جاتا ہے جی جتنا ایڈوانس جو ہے وہ عرف کے مطابق ہے کہیں تین مہینے کا کہیں دو مہینے کا کہیں چھے مہینے کا مختلف شہروں کے اعتبار سے ہے تو وہ دیا جا رہا ہے اور کرایا بھی وہیں کہ اعتبار سے عرف کے مطابق نارمل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اگر کہیں رواج ہی چار لاکھ بل فرض ہے تین لاکھ چار لاکھیں اور دکان تو وہاں پھر کرایا بھی کم نہیں ہوگا وہاں کرایا بھی جو یہ وہ نارمل ہی رہے گا جہاں کرایا کی کمی کی طرف آتے ہیں وہاں در حقیقت وہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر پھر ڈپوزٹ یہ وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کرایا کم ہو رہا ہے تو وہ کرس پر نفع ہے جو کہ سود کی طرف لے جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو عام ہے وہ ٹھیک وہ ٹھیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا ان کی مال کی زکاعتیں بھی ان کو کن کو دینی ہو گئی جو ایڈوانس میں ہم نے رکم دی ہوئی ہے مالک مکان کو تو مالک مکان پر تو اس کی زکاعت لازم نہیں ہے ہاں ہم پر اس کی زکاعت لازم ہوگی کب لازم ہوگی ہر سال لازم ہو رہی ہے ادائیگی ہمیں اس وقت کرنی ہوگی جب وہ مال ملے گا مثال ایک مکان ہے وہ میں نے جو ہے وہ پانچ سال میں میں نے ڈیپوزٹ دیا اور میں پانچ سال تک اس مکان میں رہتا رہا ٹھیک پانچ سال کے بعد مجھے اس میں سے میرے ایک لاکھ روپے اس نے واپس کر دیا مکان جب میں نے خالی کیا تو اب اس ایک لاکھ کی میں پچھلے پانچ سالوں کی زکاعت دوں گا اچھا یہ پچھلے پانچ سالوں کی اب یا تو ابھی دوں یا ہر سالی دیتا رہا ہوں تو اچھی بات ہے ورنہ بہرحال وہ بھی آپ کا ہی پیسہ ہے جو کہ ایک شخص کے پاس بطور کرز جمع ہے تو اس کی زکاعت آپ پر ہی لازم ہوگی آپ سے مراد قرائدار پر ہی لازم ہوگی مالک مکان پر اس کی زکاعت نہیں ہوگی اچھا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا پیسہ فائدہ تو وہ اٹھاتا رہے تو اس پر کرزہ بھی تو ہے نا اسے واپس بھی تو کرنا ہے وہ تو بلکہ مائنس کرے گا اگر وہ دیکھے گا کہ جناب میں نے وہ پیسہ لیا اور اس نے استعمال کر لیا کسی جگہ پر تو اس کے اوپر تو کرزہ چڑھ گیا نا کہ جب بھی آپ مکان خالی کریں گے تو اسے تو اپنی جیب سے نکال کے آپ کو پیسے واپس ہی کرنے وہ تو اپنا وہ پیسہ گویا کہ اگر اس نے خرچ کر لیا تو وہ ایک لاکھ کا مکروز ہو گیا وہ جب بھی اپنی زکاعت کی کیلکولیشن کرے گا تو اس میں سے اسے ایک لاکھ کو جو ہے وہ مائنس کرے گا ٹھیک ہے مسید سوال میرے نام عبدالمعیس ہے اور مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہو اور وہ اچانک سے معذور ہو جائے تو وہ کیا کریں حج فرض ہے لیکن اب معذور ہو گئے دیکھیں معذوری جو ہے وہ مختلف صورتوں کی ہوگی اولاً تو ایسا ہے کہ بھئی معذور ٹیمپریری ہوا ہے کوئی شخص ٹانگ ٹوٹ گئی ہے لیکن چلیں جناب جو ہے وہ علاج ہو جائے گا تو پھر جب وہ اس قابل ہو جائے گا تو پھر اس سال جو ہے وہ حج جو ہے وہ کر لے ایک یہ ہے کہ مکمل طور پر ہی جو ہے وہ معذور ہو گیا جسے نابینہ ہو گیا تو اب ایسا ہے کہ اب یا اور کوئی مسئلہ ہو گیا کہ اب حج پر آئندہ جا ہی نہیں سکتا تو پھر حج بدل کروانے کا اسے حکم ہوگا کہ مالی اعتبار سے جب وہ حج پر قادر ہے صرف جسمانی اعتبار سے کسی عذر کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکرا تو پھر اب حج فرض کے لئے اسے حج بدل کروانا ہوگا تو کسی شخص کو اس کا اپنے حج بدل کی ادائیگی کے لئے بھیجنا ہوگا پھر بعد میں اگر ایسا ہوا کہ حج بدل کروانے کے بعد دوبارہ وہ شخص جو ہے وہ سیٹ ہو گیا اس کا عذر جو ہے وہ جاتا رہا جو بھی تھا تو پھر ایسی صورت میں اسے دوبارہ حج جو ہے وہ ویسے معذور انہوں نے تو ایسے بیان کیا معذور اب اس سے معذور کو کوئی لے کر جانے والا حج خود ہی کرنا اگر وہ خود کر سکتا ہے تو منع نہیں ہے کہ معذور کو جانا منعنا بینہ کبھی کوئی ہاتھ پگڑ کر لے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں جو جانے کو تیار ہوں اپنے ساتھ کسی کو ساتھ ہی لے کے چلا جاتا ہے یا کوئی اپنے حج پر جانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ صحیحے میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں تو وہ جا سکتا ہے جانے میں اس کو منع نہیں ہے اس کا حج فرض جوے وعدہ ہو جائے گا اسی طریقے سے اور بھی کوئی معذور پاؤں والا ہے ویلچئر کے اوپر اسے لے جاتے ہیں تو کئی جگہوں کے اوپر جہاں پر کھڑے ہو کر کئی چیزیں کرنا ضروری ہیں تواف ہو گیا صحیح ہو گئی اور دیگر چیزیں تو اس کے اندر ویلچئر جب وہ چل نہیں سکتا دوں ویلچئر کہ اس کو اجازت ہوگی تو وہ اس کے مطابق وہ تمام ارکان ادا کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی ایسے ارکان نہیں ہے کہ معذوری کی وجہ سے وہ اس کے رہ جائیں یا یعنی اس کا بدل ہے کوچھ نکہ بدل موجود ہے ویلچئر کے ذریعے کر لیا اور کسی طرح بھی حج ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ مزید سوال محمد دارش وطاری شارجہ سے ارز کر رہا ہوں مفتی صاحب یہ ارشادت فرمائیے گا کہ بعض وقت آنکھ میں کوئی چیز چلی جاتی ہے اور ہم اس کو مسلتے ہیں اس وقت آنکھ میں سے جو پانی نکلتا ہے اس کا کیا حکم ہے اور جو دکھتی آنکھ ہے دکھتی آنکھ کا جو پانی ہے اس کا حکم ارشادت فرمائیے گا اور کیا یہ دکھتی آنکھ کا جو پانی ہے یہ کیا وضو بھی توڑ دیتا ہے اور ایسی صورت میں اگر نماز پڑھنی ہو لیکن پانی آنکھ سے آرہا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا آنکھ میں کوئی چیز چلی جانے کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا یہ آنسو ہی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ پانی نکل بھی رہا ہے تو آپ کے وضو کو نہیں توڑے گا اور یہ ناپاک بھی نہیں ہے دکھتی آنکھ یہ کہ آنکھوں کی بیماری ہو جائے آشوبے چشم ہو گیا یا کوئی یہ وہ دھانا وغیرہ ہو گیا جس کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے تو وہ پانی بہرحال ناپاک ہے اور وہ پانی ناپاک بھی ہے آپ کے چہرے پر باہر کی طرف آئے گا تو اسے بھی ناپاک کر دے گا چہرے کے حصے کو بھی کپڑو اگر اپڑ لگے گا آپ نے کسی ٹیشو سے پوچھ لیا یا ہاتھ آستین سے پوچھ لیا تو اسے بھی ناپاک کر دے گا اور وہ پانی بہنے کی مقدار میں باہر نکلے گا آنکھ سے تو وضو بھی توڑ دے گا اب اگر کسی شخص کو بیماری ہے اور وہ جیسے آشوبے چشم کی بیماری ہوتی تو بس آگا تین چار دن جو یہ وہ چلتی ہے تو اب جبکہ اس شخص کا وہ پانی رکھی نہیں رہا ایک یہ کہ اگر وہ صاف کر لے تو صاف کرنے کے بعد وہ وضو کر کے چار رکعت نماز پڑ سکتا ہے اگر اتنا دیر کا وقفہ ہے تو تو وہ ایسا کر لے گا لیکن یہ کہ بھی مسلسل نکلتے ہی جا رہا ہے پانی رکھی نہیں رہا تو پھر وہ شرعی معذور بن جائے گا تو شرعی معذور یہ کہ وہ اپنے نماز کے کسی ایک وقت کے اندر اپنے آپ کو شروع سے لے کہ آخر وقت تک وہ دیکھ لے چیک کر لے کہ بھئی میں آیا پانی نکلے بغیر نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں نہیں ادا کر سکتا تو پھر شرعی معذور ہوگا تو پھر وقت ختم ہونے کے بعد وہ وضو کرے تو اگلی نماز کا وقت ختم ہونے تک وہ اپنے اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے ہاں نجاست چونکہ وہ ایک ہے وضو کا ٹوٹنا اور ایک ہے کہ نجاست کا جسم کے اوپر لگنا تو چونکہ وہ پانی ناپاک ہے تو ہاں یہ کہ اسے جو ہے وہ جیسے چار رکعت نماز پڑی تو اب اس کے بعد اس کو ٹیشو سے صاف کر لے اور اس طرح پوچھے کہ مزید چہرے پر نہ لگے ڈائریکٹ آنکھوں سے ہی اسے پانی کو صاف کر لے ٹھیک ہے اچھا اس کی پہچان کیا آپ نے بیان تو کیا تو کئیوں کو پانی مختلف امراض میں نزل زکام میں بھی پانی نکلتا ہے آنکھوں سے نا اگر کسی کو نارمل نزل زکام بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ پانی شروع ہو جاتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہوگی کہ خاص کوئی عام طور پر تو ہم یہ دیکھیں کہ جو اس طرح کا پانی ہوتا ہے وہ جو ہے وہ چپکنے والا جو ہے وہ پانی ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ پانی کیا ہوتا ہے وہ خون یا پیپ ہوتا ہے جو کہ پانی کی صورت کے اندر اس میں آمیزش جو ہوتی جو کہ آنسو تو بن ہی رہے ہیں آنکھ میں تو وہ اس کے اندر آمیزش ہوتی اس کی ویسے وہ پانی جو چپ چپ کرنے والا عمومی طور پر جو ہوتا ہے البتہ ہو سکتا ہے کہ بعض امراض کے اندر یہ اس کیفیت نہ بھی پائی جائے تو میرے خیال سے وہ ڈاکٹر سے جو مزید مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو اگر مسلسل پانی آنے کا مرض ہے تو وہ ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ یہ کیوں ہے کیا وجہ ہے تو اس کی وضاحت لے کر پھر اگر آپ اندر علیفتہ سنت میں اس پر ڈسکس کر لیں گے تو امید ہے کہ واضح ہو جائے گا کہ یہ پانی کا جو آپ کے آنکھوں سے نکلنے والا پانی ہے اس کا کیا ہوگا یعنی یہ ہر آنکھ سے نکلنے والا پانی وہ ناپاک نہیں ہے ہر نہیں ہے جو بخار میں بس اوقات نکلتا ہے یا جو نزل زکام میں آپ نے کہا نکلتا ہے بس اوقات چھینک آنے سے نکل جاتا ہے تیز ہوا لگنے کی وجہ سے نکل جاتا ہے اپنی انگلی لگ جائے نکل جاتا ہے بہت مرچی والی چیز کھالیں اور وہ اٹک گئی پیاس چھلیں پیاس کٹیں تو نکلتا ہے تو یہ سارے جو پاک ہیں یہ ناپاک پانی نہیں مجھے سوال میرا نام خالد ہے مفتی صاحب سے میرا سوال ہے اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا دیکھیں جو عورت جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے 92 کلومیٹر دور رہتی ہے تو اس کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا حج کے لیے یہ حرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ تین دن کی مسافت کا سفر اس کے لیے حلال نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے حج فرض جو کہ اسلام کا پانچوہ رکن ہے اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ عورت اگرچہ مالی اعتبار سے استطاعت رکھتی ہو لیکن اگر محرم یا شہر ساتھ نہیں ہے تو وہ حج نہیں کر سکتی اب اگر کسی نے کر لیا کر لیا تو بات یہ ہے کہ قدم قدم پر گناہگار ہوگی جا رہی ہے ایک نیک کام کرنے لیکن ہر قدم پر جو ہے وہ گناہگار ہوگی اور وہاں پر یعنی حرم پاک کے اندر ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے عورت جو ہے وہ سینکڑوں گناہ جو ہے وہ اپنے سر جو ہے وہ لے کر آئے گی تو عورتوں کو ہرگز جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بعض ٹور ایڈنٹس جو ہے وہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں خواتین کے ساتھ بہج دیں گے یا ہم کسی اور کو تمہارا محرم بنا دیں گے تو یہ ساری چیزیں قانونی ڈاکومنٹیشن کے حد تک تو ٹھیک ہیں لیکن یہ مسئلہ قانونی نہیں ہے یہ مسئلہ دین کا ہے اور شرعی مسئلہ ہے اللہ پاک تو جانتا ہی ہے آپ کا محرم کون ہے اور کون نہیں ہے تو ڈاکومنٹ میں تبدیل کرنے سے اس کے علم میں تو کوئی تبدیلی معذلہ تھوڑی ہو جائے گی تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں اور نہ ہی ایسے لوگوں کے باتوں پر عمل کریں کیونکہ دیکھیں انہیں تو آپ کو بھیج کر پیسہ کمانا ہے اور آج کل ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے کہ پیسہ کمانے والا وہ حلال حرام ہر طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا سامنے والے کو کیا نقصان ہو رہا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے تو لہٰذا ان کی باتوں پر ہرگز نہ جائیں جب تک محرم یا شہر دستیاب نہیں ہے اس وقت تک عمل نہ کریں کئی لوگ خواتین کے دل میں ہوتا ہے بڑی طلب ہے مکہ مدینہ جانے کی ایک سبب بن گیا ہے آپ پھر بھی منا کر رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات رکھیں ہم مکہ مدینہ جانا کیوں چاہتے ہیں ہم مکہ مدینہ کیا جو ہے وہ گھومنے کے لئے جانا چاہتے ہیں یا رب کو رازی کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں اگر گھومنے کے لئے جانا چاہتے ہیں تو فائدہ ہی ہے آپ کو اصل تو یہ کہ ہر مسلمان کا مقصد تو ہے رب کو رازی کرنا رب کے گھر کی زیارت کرنا زیارت کر کے بھی مقصد کیا ہے رب کو رازی کرنا تو آپ کے جس عمل سے رب ہی ناراض ہو رہا ہے بغیر محرم سفر سے تو آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ کام کرنا چاہیے مجھے پتہ ہے کہ میں ایک جگہ جاؤں گا تو وہاں جاؤں گا جس سے ملنے جاؤں گا وہی ناراض ہو جائے گا تو کبھی بھی ملنے جاؤں گا وہاں پر تو لہٰذا جب رب تعالیٰ اس بات سے ناراض ہے کہ اس کے گھر کا عورت سفر کرے یا اتنی مسافت گئے یہ صرف حج کا نہیں ہے ہر جگہ عورت اپنے میکے بھی اگر جاتی ہے اور سسرال اور میکے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے تو وہ بھی اس کو بغیر محرم یا شعور کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا ایسی خواتین کے لیے یہی ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں اور حج بدل کی وسیعت کریں حج فرض ہے تو حج بدل کی وسیعت کر دیں زندگی میں اگر حج کا موقع مل جائے محرم یا شعور کے ساتھ تو حج کر لیجئے گا وانا پھر آپ کے بعد آپ کی وسیعت کے مطابق حج بدل کر کے آپ کی حج کی ادائیگی کرے گا ٹھیک ہے یعنی یہاں شریعت مطاہرہ نے اس عورت کے لیے حج کی فرضیت دائیگی کر دی جب تک محرم یا شعور دستیاب نہیں ہے آپ نہیں جا سکتے ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر وہ عورت ایسی ہے کہ اس کے پاس اپنے بھی پیسے ہیں اور محرم اور شعور کے بھی پیسے ہیں اب اس کو محرم یا شعور کو اپنے پیسوں سے لے جانا ہوگا اگر کوئی دوسرا اپنے پیسوں سے جانے کو تیار نہیں ہے یہ کہ محرم ہے بھائی ہے وہ اپنے حج پہ جا رہا تھا یہ بھی اس کے ساتھ چلی گئے ٹھیک ہے لیکن بھائی بھی ہے اب والد بھی ہیں سب ہیں لیکن وہ صاحبیں صدا آتی ہیں ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے جانے کے لیے اس کے پاس پیسہ ہے اگر اس کے پاس صرف اپنا پیسہ ہے تو ٹھیک ہے یہ انتظار کرے کہ یا تو اس کے پاس دو افراد کے پیسے آ جائیں یا ان میں سے کوئی اپنے پیسوں پہ جانے کے لیے راضی ہو جائے اور یہ اس کے ساتھ چلی جائے صحیح یا تو یہ ہوگا ورنہ پھر یہ اتنا پیسے جب اس کے پاس اگر آ گئے کہ یہ دو افراد کے پیسے اس کے پاس ہو گئے تو اب پھر یہ اپنے خرچے پر اپنے ساتھ اپنے حج کی ادائیگی کے لیے کسی بھی محرم کو ساتھ لے گی تاکہ وہ اس کے ساتھ جائے اور یہ اپنا حج ادا ترسکے ٹھیک ہے اچھا کوئی کر کے آگی یہ جیسے انہوں نے بھی کہا توبہ اس پر لازم ٹھیک ہے اسی طرح جو عمرے کی ادائیگی کر لیتے ہیں بعض اکل وہ عمرے کے حوالے سے بھی پوچھ رہ ہوتے ہیں کہ عمرہ بھی ہوا کے نہیں ہوا تو اب یہ ساری ڈیٹیل تو ظاہر ہے اس کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن کوئی کر لیتی اس طرح عمرہ ادا جو ہے وہ ہو گیا مگر یہاں پر کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی ادا تو ہو جائے گا یہ تو ظاہر ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بھلے ہمارے ذمہ میں ہزاروں گناہ چڑھیا ہیں لیکن بس عمرہ تو ادا ہو جائے گا تو یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک کی نافرمانی کو کبھی بھی ہلکا تصور نہیں کرنا چاہیے کیا پتا کہ وہ اس نافرمانی کی ویسے آپ کا عمرہ تو ہو گیا لیکن اس نے قبول ہی نہ کیا آپ کا عمرہ تو ہو گیا لیکن جناب حج تو ہو گیا لیکن رب تعالیٰ نے ان سارے گناہوں کی ویسے اسے قبول ہی نہ کیا تو جب تک قبول نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے اچھا قبولیت کیسے ہوگی وہ ہمیں پتا ہی نہیں وہ تو رب تعالیٰ کی مشیعت کے اوپر ہے اس کی مرضی پر ہے تو لہٰذا جس نے قبول کرنا ہے اس کی پہلے نافرمانی کی جائے اور پھر لو لگائی جائے یا امید رکھی جائے کہ وہ قبول کر لے گا تو یہ سرسر نادانی ہے ہمیں رب تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے چاہے وہ حج ہو چاہے عمرہ ہو چاہے نماز ہو یا کوئی بھی کام ٹھیک ہے وہاں مکہ پہنچ گئے ہیں محرم کے ساتھ ہی گئے ہیں سب کچھ ہو ہیں اب وہاں پر جو مزید عمرے کرنے اب بعد قد یہ سوال وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے کہ جو ساتھ والے ہیں محرم بالفرشو ہو رہے ہیں وہ اب مزید عمرے کی سکت نہیں اس کو آپ کے آج کیا ہے تو وہ کل کہیں کہ پھر کرنا ہے تو وہ میں نہیں کر پا رہا تو اب وہاں کے لئے بھی یہ شرط ہے یا بیوی دیگر جو بھی فیملی اس کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ اب وہاں قریب میں جیسے مسجد عائشہ سے جا کر عمومی طور پر جو ہے وہ احرام جو ہے وہ باندھ کر آتے ہیں تو وہ اگر جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ آرام کر رہے اور عورت جو ہے وہ اپنی دیگر فیملی کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ وہاں جاتی ہے تو عموماً وہاں کا جو راستہ ہے وہ ایسا ہے وہاں سے جا کے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتی احرام کی نیت ہی ان کو کرنی ہوتی خواتین کو لیکن یہ بدانہ اس لئے مقصود ہے کہ عمرے کے لئے یہ شرط نہیں نہ حج کے لئے اس طور پر اصل بیسک سفر کے لئے بیسک جو اس میں 92 کلومیٹر جب بھی آپ کا سفر ہوگا تو اس میں آپ کو ان چیزوں کا برحال خیال رکھنا ہوگا ہاں مدینہ منورہ پہنچ گئے اب مدینہ منورہ سے کچھ آئے کہ مکہ مکرمہ فیملی کے دیگر افراد جا رہے ہیں اس کا محرم نہیں جا رہا تو وہاں بھی اس کے لئے یہی شرائطیں کہ اب اس کو بغیر محرم کے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی مسافت اتنی بن جاتی ہے اس سے زیادہ ہے کئی گناہ زیادہ ہے کہ جو 92 کلومیٹر یہ سفر بیان کیا گیا ہے ناظرین اکرام یہ مختصر سے وقت کے لئے ہمارا یہ پرگرام ہوتا ہے اور الحمدللہ اس میں کئی طرح کے مختلف سوالات اور پھر ان کی کئی مختلف شکوں پر جہتوں پر گفتگو ہوتی ہے مقصد یہی ہے کہ دین کے یہ حکامات دین کے شریعت متحرہ کے یہ مسائل ان پر ہماری نظر بھی رہے ہیں ہمیں علم بھی حاصل ہو اور اگر ہماری کسی عمل کی وجہ سے اس میں کتاہی ہو رہی ہو سستی ہو رہی ہو تو اس سستی اور کتاہی کو ہرگز اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے اور دور کرنا چاہیے حج کے دن الحمدللہ قریب سے قریب ہیں بلکہ کافلے بننا شروع ہو گئے کچھ ہی دنوں بعد پاکستان سے بھی بقاعدہ روانگیاں بھی شروع ہو جائیں گے تو حج کا بھی فریضہ جن جن پر آتا ہے اس کی کم اد کم ابتدائی معلومات یہ ہر مسلمان کو ضرور رکھنی چاہیے کہ حج فرض کب ہوتا ہے کیونکہ زندگی میں ایک باری فرض ہے یہ ان کے لئے بات کرو جنہوں نے حج ادائی نہیں کیا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے مال نہیں ہے یا ابھی فیلال گنجائش نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اتنا تو معلوم ہو کہ فرض ہوتا کب کہ بعض اوقات آدمی اپنے میار یہ سیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے جب تک اپنا مکان نہیں بنایا جب تک دکان نہیں خرید لی جب تک بچوں کی شادیاں نہیں کر لی تو وہ اس طرح توجہ ہی نہیں کرتا وہ صرف پیکیج دیکھتا ہے کفیل بھائی کے گیارہ لاکھیں بارہ لاکھیں پندرہ لاکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے اس میں نہیں ہے کیونکہ میرے چکے ابھی چار پانچ یہ کام سرے فیرست ہے تو ابتدائی طور پر تو اس کو معلومات یہ دکھنی چاہیے ہیں بالکل جیسے ہوئی ہے کہ زکاة کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے مال پر زکاة ہے تو اسی طریقے سے حج کے لیے بھی کہ آپ کو پتا تو ہو اور پھر یہ کہ کن کن چیزوں کو کاؤنٹ کرنا ہے بس اوقات ہم اپنی مرضی سے نہیں بھی یہ تو اس کا ہے یہ تو بچوں کی شادی کے لیے رکھا وای یہ فلان کام کے لیے رکھا وای یعنی ان کو بھی ہم کر رہے ہیں اور مزید آگے چار کام جو کرنے ہیں ان کو بھی شمار کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو گئے اور وہ بھی کر رہے ہیں حج کو ہم نے کام ہی نہیں اندر ہے کہ جو شخص جو ہے وہ حج نہیں کرتا کسی کام کی ویسے فلان کام ہے فلان کام ہے فرمایا دیکھے گا کہ لوگ حاجی حج پہ سے واپس آ جائیں گے لیکن اس کے کام پھر بھی نہیں ہوگی اس کا کام اٹکا ہوا ہے اس کا کام اٹکا ہوا ہوگا جبکہ جو دنیاوی کام جو ہے وہ حج کے لیے ترک کر دی گا انشاءاللہ حج کی برکت سے اللہ پاک اس کے وہ کام بھی کروا دے گا اور ان میں برکت بھی عطا فرمائے جی ناظرین کرام اللہ پاک ہم سب کو بہر بار یہ سعادتیں بھی عطا فرمائے واقعی حاضریہ بھی عطا فرمائے باعدب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے جو اس حاضری کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے آمین بجاہین نبی جنہمین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ